بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا مذبان فوجی رسوان آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کتہ نجس جانور کیوں ہے کتے کی وہ کون سی فطرتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ نجس قرار پایا کتے کی پہلی فطرت یہ ہے کہ وہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول شروع کرتا ہے اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے وہ آندھے مو پڑھ کر سو جاتا ہے یعنی ساری رات وہ جاکتا رہتا ہے اور رحمت خداوندی کے نزول کے وقت اس کو نیند کا غلبہ آ جاتا ہے کتے کی دوسری فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ بھونکیں گا یعنی اس سے نفرت کا اظہار کرے گا کتے کی تیسری فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی غزائی ضرورت پوری کرنے کے بعد بچی کھچی غزا زمین میں گڑا گھود کر دبا دیتا ہے یعنی زمین میں دفن کر دیتا ہے تاکہ وہ کسی اور کے کام نہ آ سکے اس کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر یہ کتہ نجس جانور ہے تو وہ کتہ جو اساب کاف کا تھا اس کے لئے جنت واجب کیوں قرار دی گئی اس کتے کے حوالے سے مختلف مذہب میں اختلاف پائے جاتے ہیں مگر یہ بات اپنی جگہ ہے کہ قرآن شریف میں اس کتے کے لئے جنت واجب قرار دی گئی ہے اساب کاف کے واقعے سے پتا چلتا ہے کہ ان کے ہمراہ ایک کتہ بھی تھا جو ان کے ساتھ رہتا تھا اور ان کی حفاظت کرتا تھا یہ کتہ ان کے ساتھ کہاں سے شامل ہوا کیا ان کا شکاری کتہ تھا یا اس چرواہے کا کتہ تھا جس سے ان کی راستے میں ملاقات ہوئی تھی جب یہ بحث چل رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک عجیب سی کشم کش عجیب سی بیچینی تھی مجھے رونا بھی آ رہا تھا میں عجیب سی گھبرات کا شکار ہو گیا میری بیچینی کا سبب یہ تھا کہ وہ تمام فطرتیں وہ تمام عادتیں جن کی وجہ سے کتے کو نجسل این قرار دیا گیا ہے وہ ساری عادتیں وہ ساری فطرتیں تو مجھے کسی اور مخلوق میں بہت واضح نظر آتی ہیں میں اس حقیقت سے نظریں چرانا چاہ رہا ہوں مگر مجھے مجبوراً اس بات پر سوچنا پڑا کیا یہ عادتیں ہم جسے اشرف المخلوقات کے نام سے جانتے ہیں ان میں نہیں پائی جاتی ساری رات اپنی بیجا مصروفیات میں جاک کر طلوع آفتاب کے وقت سو جانا کیا ہماری روٹین کا حصہ نہیں اپنے بہن بائیوں کو نفرت سے دیکھنا اور ان کے لئے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے مشکلات پیدا کرنا ہماری فطرت کا حصہ نہیں اپنی غزائے ضروریات کو پوری کرنے کے بعد بکیا کھانے کو فریڈ جیسی مشین میں محفوظ کر دینا اور ضرورت نہ پڑھنے پڑھ اس کو ضائع کر دینا ہمارا روزمرہ کا معمول نہیں پھر میرا رب میرا پروردگار تمام جہانوں کو پالنے والا ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ایک مثال سے سمجھا رہا ہے کہ کتے نے اپنی صرف ایک فطرت چھوڑی تو اس پہ جنت واجب ہو گئی تو پھر ہم جسے رب نے اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر اپنی سب سے پیاری مخلوق بنا دیا اپنی صرف ایک فطرت بھی چھوڑ دی تو کیا رب العالمین جو صرف اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ کب اس کا بندہ اس سے مخفرت کے لئے رجوع کر لے کیا وہ اپنی رحمتوں سے ہماری بخشش نہیں کرے گا دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو تمام بری خصلتیں چھوڑنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین پیارے ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اللہ پاک ہم سب کا حامل آسر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ